اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ يبدو الخلق ثم يعیده ثم إليه ترجعون ویوم تقوم الساعت يبلس المجرمون ولم يکل لهم من شركائهم شفاء وکانوا بشركائهم کافرین ویوم تقوم الساعت يومئذ يتفرقون فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ صدق اللہ العظيم سورة الروم کی آئے نمبر گیارہ سے انیس تک آیات اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ الروم کی آغاز اور ابتداء میں مستقبل کے بارے میں ایک پیشنگوئی کی گئی تھی کہ فارس جو بمقابلہ الروم فی الحال غالب آ چکا ہے تو چند ہی برسوں میں مغلوب روم پھر دوبارہ غالبہ حاصل کر لے گا اور یہ چند ہی برسوں میں یعنی تین سے نو سالوں کے اندر اندر تھی اور اس دن مسلمانوں کو بھی خوشی حاصل ہوگی تو ٹھیک چھے سات سال میں یہ پیشنگوئی پوری ہوگی ادھر رومیوں نے ایرانیوں پر غالبہ حاصل کیا ادھر مسلمانوں نے جنگ بدل میں کافروں پر غالبہ حاصل کیا دو طرفہ خوشی حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اللہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو خلاف نہیں کرتے اس کے بعد حق تعالیٰ شاہ انہوں نے کافروں کے بارے میں رشاد فرمایا کہ وہ دنیا کا کچھ نہ کچھ علم تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے بالکل بے خبر ہیں آخرت کے بارے میں ان کا علم نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن اگر وہ آخرت کو جو بائید از قیاس سمجھتے ہیں کہ آخرت نہیں ہو سکتی موت کے بعد حیات نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ عقل اس کو باور نہیں کرتی اگر یہ اپنی پہلی تخلیق کو سوچیں تو کبھی ان کو یہ بائید از عقل نظر نہ آئے پہلی تخلیق کو سوچیں کہ پہلے کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو کبھی اس کو دور نہ سمجھیں لیکن انہوں نے کبھی اپنی تخلیق پر غور ہی نہیں کیا اور پھر یہ کہ یہ زمین میں چلے پھرے نہیں یعنی ضرور چلے پھرے ہیں لیکن کبھی انہوں نے عبرت کی نظر سے تباہ شدہ قوموں کو اور ان کی حالات کو نہیں دیکھا تماشے کی نظر سے دیکھا ہے اگر یہ عبرت کی نظر سے دیکھتے تو یہ سوچتے اور وہ کام جو انہوں نے کیے وہ کبھی یہ نہ کرتے کیونکہ انہوں نے انبیائی کرام کی مخالفت کی اللہ کا پیغام تسلیم نہیں کیا اور منمانی زندگی گزارتے رہے جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو اگر یہ سوچتے کہ یہ آباد خوشحال طاقتور قومیں کیوں مٹ گئیں تو اگر ان کی حالات کو سوچتے تو یہ ایسا کام نہ کرتے جو فرحال کر رہے ہیں دیکھیں یہ عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتے تماشے کی نظر سے دیکھتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ پچھلی قوموں کو اللہ نے جو حلاق کیا تو اللہ نے کوئی ان پہ زیادتی نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنی حلاقت کی اصباب خود مہیا کیے خود اپنی اوپر انہوں نے ظلم کیا اور پھر برائی کا انجام برائی نکلا آج جو آیات ہیں یہ بھی آخرت کے سلسلے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ بات کہ موت کے بعد حیات ہے اور حیات کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہے اور پھر اس زندگی کا حساب کتاب اللہ کو دینا ہے اور پھر اس پر جنت اور دوزخ کا ترتب ہوگا جزا اور سزا کے طور پر اس کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو فرمایت کیوں نہیں ہو سکتا اللہ یبدو الخلق ثم یعیدو اللہ شروع سے مخلوق پیدا کرتے ہیں تو کوئی اچھمبے کی بات نہیں کوئی تعجب کی بات نہیں تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہو اگر مشکل ہوتا بھی تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا اور اللہ یبدو الخلقہ اللہ شروع سے مخلوق کو ابتدا سے مخلوق کو پیدا کرتے ہیں تو ثم یعیدو پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کریں گے اور دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قدر رکھتے ہیں لیکن دوبارہ کا پیدا کرنا ایسا نہیں ہوگا جیسے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے کہ پھر ان کو عامل کا موقع دیا جائے گا نہیں نہیں ثم یلہ ترجعون دوبارہ پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ کی عدالت میں پیشی وہ جو پیدا کیا جائے گا تو عدالت میں پیشی کے لیے اللہ کی طرف لوٹائے جانے کے لیے اس طرح کا پیدا کرنا نہیں ہوگا جو اب پیدا کیا ہے کہ عامل کا موقع دیا جائے وہ بات نہیں ہوں گی اس لئے فرما کہ کچھ کرنا ہے تو ابھی کر لو بس یہی زندگی ہے عامل کی اس میں کچھ کرو گے تو وہاں کچھ بنے گا اور اس میں کچھ نہ کیا تو دوبارہ کی حیات میں کچھ نہیں بنے گا اس وقت تو سارے ہی لوگ ایمان لائیں گے اس لئے کی حقیقت آنکھوں کے سامنے ہوگی نہ کوئی اللہ کا منکر ہوگا نہ کوئی حیات بعد موت کا منکر ہوگا نہ جزا و سزا کا منکر ہوگا سب کچھ سامنے ہوگا لیکن اس طرح کا ایمان اللہ کو منظور نہیں جو آنکھوں دیکھ کر مانے جائے اللہ کو ایمان بالغیب منظور ہے کہ بغیر دیکھے اس کے کہنے پر یقین کرو کہ ایسا ایسا ہونا ہے تو اس کے لئے پھر یہی موقع ہے دنیا مزرع الاخرہ دنیا آخرت کی کھیت آخرت میں دنیا میں جو بھو گے وہ کاتو گے جو یہاں بھیجو گے وہ وہاں کٹائی ہوگی وہاں بھیجائی نہیں ہوگی ویومت اقوم السا اور جس دن قیامت قائم ہوگی یہ مانے یا نہ مانے یہ حقیقت حقیقت ہے قیامت قائم ہوگی تو یبلس المجرمون یہ مجرم لوگ اس دن ناومید ہو جائیں گے ان کی ساری امیدوں پر عوص پڑ جائے گی ساری امیدیں خاک میں مل جائیں گی پھر بڑی تمنایں اور عرضویں کریں گے کہ کاش ہمیں پھر دنیا میں بھیج دیا جائے اور اب ہم صحیح زندگی گزاریں گے لیکن یہ تمنا اور یہ عرضو پوری نہیں کی جائے گی تو اس دن ان کو دوبارہ دنیا میں آنے کی آس نہ رہے گی ان کی تمنایں ختم ہو جائیں گے لیکن ایک چیز پھر بھی ان کے ذہن میں کھٹکے گی کہ ہم نے دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی تو پا لے تھے جن کے لیے آج توقع ہے کہ وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں اور اللہ کے غیظ و غضب سے ہمیں بچائیں کچھ ہم نے نظرانے دیئے تھے اور کچھ لوگوں کو اس کے لیے ہم نے اپنے خیال میں تیار کیا تھا کہ یہ خوش ہوئے یہ اللہ کے مقبول ہیں اور یہ ضرور اللہ تعالیٰ سے ہمیں بخشوا دیں گے تو اس اعتقاد پر ہم نے کچھ کوششیں کی تھیں شاید وہ لوگ کہیں نظر آ جائیں اور کام بن جائیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہیں نہیں اور ان کے لیے ان کے خود ساختہ معبودوں میں سے جن کو خدا کا ساجی اور شریک بنایا تھا کوئی سفارشی بھی نہیں آئے گا میدان میں کوئی سفارشی بھی میدان میں نہیں آئے گا جو ان کو بچائے جب کوئی نہیں آئے گا تو یہ تمنا بھی خاک میں مل جائے گی کیوں ہو ہم نے تو اس لئے یہ کام کیا تھا یہ عقیدہ بنایا تھا اور ہم ان کو ان کی نیاز دیا کرتے تھے چادلیں چڑھاتے تھے جھنڈے لہراتے تھے جی قربانیاں دیتے تھے وہ تو کوئی نہیں بس وہ صحیح کہتا ہے تو صحیح تو کہہ رہا ہے بات تو ایک یہ ہے وہ بھی مورتی کی نسبت کسی کی طرف کرتا ہے کہ یہ فلان کی مورتی ہے یعنی اس کے پیچھے کسی شخصیت کو مانتے ہیں نا کسی کسی کو بھی مانتے ہیں اے خالی تو مورتی کو نہیں پوچھتا ہے نا کہتے ہیں یہ فلان کی ہاں اس کو پوجا تو فلان کی روح خوش ہوتی ہے تو آپ اگر یہاں قبر کو کریں گے تو بات ہوئی ہوگی خالی مٹی کو تو آپ یہ بھی نہیں کرتے نا اس کے اندر جو شخصیت ہے اسی سے تو تو وہ بھی مورتی کو آپ قبر سمجھے وہ کہتے ہیں کہ اصل یہ نہیں ہے اصل تو اس کے پیچھے شخصیت ہے جس کے نام کی یہ برائی گئی ہے دوبارہ بات تو ایک ہے اور جی دوبارہ زندگی کے مطلق ایک مثال ہمارے سامنے آئی یہ کسان لوگ فصلیں پھوتے ہیں کچھ فصلیں آئیتے ہیں جو پک جاتی ہیں لوگو کارڈ لیتے ہیں جڑے پھر دوبارہ پھٹے ہیں جیسے کمار آئے ہیں بلکل کئی کئی چیزیں ہیں کئی چیزیں ہیں جو بار بار نہیں بی جا جاتا اگلی کٹو پھر دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ایک مثال نہیں ہے ہاں بے شمار مثالیں ہیں بے شمار مثالیں ہیں اور ہم مردہ زمین کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں بارش کے بعد جی اور جلی بھنی فصلوں کو ترو تازہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں بارش کے برسنے کے بعد مردہ بیج زمین سے زندہ پودے کی شکل ہم دیکھتے ہیں یہ تو ساری چیزیں ہیں لیکن بات وہی ہے کہ کبھی عیوریز کی نظر سے نہیں دیکھا قرآن حکیم کہتا ہے قرآن جو کہتا ہے اس میں تم سوچتے کیوں نہیں ہو غور کیوں نہیں کرتے ہو اور فرمایا کہ یہ تو میں نے کتاب نازلی اس لیے کہ کتابن انظل اللہ علیہ کا لیت دبرو آیاتی آپ پر تو کتاب نازل اسی لیے کیے کہ اس کی آیات میں غور کریں اس کے حکامات میں لوگ غور کریں اور پھر فرماتے ہیں یہ غور نہیں کرتے قرآن مجید میں کیا ان کے دلوں پر قفل اور تالے پڑھے گئے ہیں تو آج ہم غور ہی نہیں کرتے نہ ماتی غور نہیں کرتے تو چلو نہیں کرتے وہ مانتے نہیں جو مانتے وہ بھی تو غور نہیں کرتے تو ہم بھی صرف سواب کیلئے تعظیم و تقریم بجا لاتے ہیں اور پڑھتے ہیں لیکن غور غور کریں تو زندگییں بدل جائیں تو جب وہ کام نہیں آئیں گے ان کے وہ معبودانِ باطلہ سامنے نہیں ہوں گے تو وَقَانُوا بِشُرَقَائِمْ كَافِرِينَ تو ان کا انکاری کر دیں گے انکار کر دیں گے اللہ کے سامنے اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں گے فَاللَّهِ رَبِّنَا قسمِ اللَّهِ اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم مشرق نہیں تھے ہم شرق نہیں کرتے تھے تو وہ آئیں گے نہیں وہ آئیں گے نہیں تو یہ جھوٹی قسم اٹھائیں گے کہ ہم تو مشرق تھے ہی لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا موقع بھی ہو گیا کہ ان کو لے آئیں گے کہ لو یہ آگئے ہیں پھر جب آ جائیں گے تو پھر ان کی توقع ہو جائے گے اب تو آگئے ہیں کچھ نہ کچھ کریں گے لیکن وہ صاف لفظوں میں کہیں گے ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ انہوں نے ہمارے مرنے کے بعد کیا کیا ہے ہم تو اللہ اللہ ہم ان کو تو جانتے ہی نہیں ہیں ہم تو خود آپ کو مانانے کی کوشش کیا کرتے تھے آپ کی عبادت کرتے تھے آپ کا تقرب حاصل کرتے تھے ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ لوگ پیشے ہمارے پیشے کیا کرتے تھے تو پھر یہ ناراض ہو جائیں گے ہم تو اتنا کچھ کرتے رہے آج کہتے ہیں ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں انہوں نے تو ایسا مو پھیر دیا تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اللہ کے پارٹنر بناتے ہیں اس کے شریک بناتے ہیں اور پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ کا حق ہے وہ حق ان کو دیتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں جو مومن ہیں سچے مومن وہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرتے ہیں باقیوں کی محبت دوسرے درجہ میں الاول درجہ میں اللہ کی محبت وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَ اور اس دن جو یہ ظالم اور مشرق اور کافر لوگ ہیں جب دیکھیں جنہوں دنیا میں ظلم کیا کفر کیا شرک کیا جب دیکھیں گے کہ ساری طاقت تو آج قیامت کے دن اللہ کے پاس ہے اور تو کوئی دم بھی نہیں مار سکتا سر بھی نہیں اٹھا سکتا جی تو پھر کیا ہو جائے گا وہ ان سے بیزاری کہلان کر دیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات جو دنیا میں جوڑے تھے وہ تقت تعتمیم الاسباب ان کے وہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے وَقَالَ الَّذِينَ تَبَعُ لُوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرُّ مِنَّا تو جن لوگوں نے یہ ناجائز پیروی اور ناجائز تعلق جن سے رکھا تھا وہ کہیں گے کاش اب اللہ تعالی ہمیں دنیا میں پھر بھیج دے جی تو ہم ان سے ایسی آنکھیں پھیریں گے جیسے انہوں نے آج ہم سے آنکھیں پھیری ہوئی ہم ان سے ایسی بیزار اور لا تعلق ہوں گے جیسے ابھی یہ دیکھنا یہ دیکھتے ہی نہیں ہمیں ہم تو نیازیں دے دے کے سجدے کر کر کے تھک گئے جی اتنا مال لٹایا یا یہ تو دیکھتے بھی نہیں تو اگر اللہ ہمیں پھر چانس دے دنیا میں جانے کا ہم بھی ایسی ان سے لا تعلق ہو جائیں گے جیسے یہ ہوا ہیں جی لیکن اب پچھتا ہے کیا ہوا یہی دن ہے ابھی سوچ لو ابھی سوچ لو کہ کسی کے پلے کچھ نہیں ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں تو پھر کیوں اس زندہ ہستی کو چھوڑ کر مردہ ہستیوں سے تعلق رکھتے ہو اللہ کے محبوب ہیں ان کی عزت دل میں رکھو ان کے لئے خود ایسال سواب کرو ان کے لئے کچھ بھیجو ان سے کیا مانگتے ہو جو دنیا میں سے چلا گیا ہے وہ خود محتاج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد قرامی ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ کوئی ڈوب رہا ہے اور وہ دستگیری کے لئے جیسے ہاتھ کہ کوئی مجھے ہاتھ دے کر تلاتم سے نکالے اس لئے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تو وہ دوسروں کا مرد فرما کہ جب دوسرے اس کے لئے دعا استغفار کرتے ہیں یا ایسال سواب کرتے ہیں تو انہیں بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے اور ایسال سواب کرنے والوں کو دعا دیتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے یہ گفت اور توفہ بھیجا ہے جی ان پہ مہربانی فرما تو وہ تو آپ کے منتظر ہیں کہ آپ کچھ ان کے لئے کریں چھے جائے کہ آپ ان سے کچھ مانگے تو بہرحال وَقَانُوا بِشُرَقَائِمْ كَافِرُونَ تو وہ اپنے ان معبودانِ باطلہ کا انکار کر دیں گے قسم اٹھا کہ یا اللہ ہم تو مشرق تھیلیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّوَ اور جس دن کی قیامت قائم ہوگی يَوْمَئِذِنْ يَتَفَرَّقُونَ اس دن الگ الگ ہو جائیں گے یعنی اس وقت آج کا معاشرہ نہیں ہوگا آج جو معاشرہ ہے کہ سارے مکس ہیں ملے جلے ہیں کافر بھی مومن بھی نیک بھی بد بھی جی اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں ایک دوسرے کی دعوت میں آتے جاتے ہیں تعلقات رکھتے ہیں فرما قیامت کے دن یہ منظر نہ ہوگا اس دن يَتَفَرَّقُونَ الگ الگ ہوں گے مومن الگ کافر الگ اور پھر ان میں بھی درجہ بندی ہوگی سو نمبر والوں کی لائن الگ ہے ایٹی والوں کی الگ ہے سیونٹی والوں کی الگ ہے نیکی میں اسی طرح برائی میں بھی سو نمبر والوں کی الگ ہے تو ان کی الگ الگ لائنیں ہوں گی اور پھر اس لائن میں جو سب سے آگے ہوگا وہ اس کا پیشواہ ہوگا وہ ان کا لیڈر ہوگا اور اس کے ہاتھ میں ہوگا جھنڈا عدر غداری کے جھنڈے ہوں گے عدر وفاداری کے جھنڈے ہوں گے صداقت کے جھنڈا ابو بکر کے ہاتھ میں سب صداقت والے لائن میں پیش ہیں عدالت کا ابو بکر کے حضرت عمر کے ہاتھ میں اسی طریقے سے آپ یہ ایک مثال دیا اور پھر سب کس کے جھنڈے کے نہیں چاہوں گے رحمت العالم سب سے بڑا جھنڈا اس کا نام ہے لیواؤ الحمد لیواؤ الحمد کا جھنڈا اس لئے کہ آپ سب سے زیادہ اللہ کی حمد و سنہ کرنے والے تھے اور آپ کی امت کو بھی اللہ نے کہا ہم مادون آپ تو ہیں محمد اور احمد دونوں کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا احمد اور سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہے محمد محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے اپنوں نے بھی کی غیروں نے بھی کی اور پھر کسی کی ہم کی کی حضرت ہے خود اللہ نے ان کی تعریف کی اور پھر اس کے بعد آپ کی امت کا لقبِ حمدون سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے تو بہرحال سب نیکوں کا جھنڈا پھر آقا کے پاس ہوگا اور ادھر پھر ابلیس ابلیس کا گروہ ہوگا تو یوم ازیت افرقون قیامت جب قائم ہوگی تو لوگ الگ الگ ہوں گے نیک بد ایک ساتھ نہیں ہوں گے فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُونَ سو وہ لوگ جو ایمان لائے دنیا میں وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ اور نیک کام کیے فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُخْبَرُونَ وہ باغِ بہار میں ان کی آؤ بھگت کی جائے گی خوش آمدید کہا جائے گا ان کو خوش کیا جائے گا یخبرون جنت کے باغ میں خوش کیا جائے گا اتنا دیا جائے گا کہ ان کی خوشی اور ان کی مسررت دیکھنے کی ہوگی تو یہ تو اس گروب کا اس گروب کی جزا ہے جو نیک ہے جو ایماندار ہے اور اَمَّ الَّذِينَ كَفَرُونَ وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کا شہوہ اختیار کیا دنیا میں وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور ہماری آیات کی تقذیب کی نیمانا جھٹلایا وَلِقَوْا الْآخِرَتِ اور آخرت میں اللہ کی ملاقات کو بھی جھٹلایا کہ کوئی اللہ سے ملنا نہیں ہے یہ کوئی قیامت نہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری نہیں ہے تو انہوں نے دنیا میں ہماری آیات اور اخکامات کو بھی جھٹلایا اور پھر قیامت کا بھی انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہے تو فَأُولَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُخْضَرُونَ یہ لوگ عذاب میں حاضر کیا جائیں گے مجرموں کی طرح بیڑیاں ڈال کر جی زنجیروں میں جکڑ کر گلے میں توق ڈال کر تو یسحبون کھینچ کر ان کو لے جائیں گے ظاہر پتہ کون خوشی سے جائے گا تو ان کو ہانک کر لے جائیں گے سِيقَ الَّذِينَ كَفُرِ لَا جَهَنَّمَ زُمَرَى ان کو پارٹیوں اور گروپوں کی شکل میں جہنم کی طرف جیسے جانوروں کو ہانک کر لے جاتے ہیں اور فرشتوں نے خُضُوهُ فَغُلُّو سُمَّ سُمَّ الجَحِيمَ صُلُّو پکڑو ان کو اور ان کے گلے میں توق ڈالو اور پھر جہنم کے اندر کو داخل کر دو اور فی سلسلہ تن سَبُونَ زِرَانَ فَسْلُكُو ایسی زنجوروں میں جو ستر ہاتھ لمبی ہوں گی ان کو پرو ڈالو پرو ڈالو پرو نہ جانتا ہے نا جیسے تصویم کے دانے پرو جائیں گے ہاں ان کو پرو ڈالو سو تو یہ حاضر کیا جائیں گے جیسے مجرم عدالت میں حاضر کیا جاتا ہے ان کو حاضر کیا جائے گا جنہوں انسان کو ملے گئے ہیں جنہوں انسان کو ملے گئے ہیں قیامت کے ہاں وہاں دیکھیں گے وہاں فرشتوں کو بھی لیکھیں گے جنات کو بھی لیکھیں گے جی وہ بھی جنات میں سیں گے دیکھنا کیا ہے وہ تو آ کر جلسے عام سے خطاب کرے گا وہ تو سورہ ابراہیم میں اس کا پورا اس کی تغریر لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے آخر لوگ پھر اس کی ایسی تیسی کریں گے کہ جو شیطان نے ایسا کیا اس کے بھیکانے سے یہ ہوا اس نے ہمیں یہ غرق کر دیا تو جب سارے جاننے میں جاننے والے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو وہ کہے کہ یا اللہ مجھے صفائی کا موقع دو دیں یہ تو سارے میرے پیچھے پڑ ہیں مجھے ذرا صفائی کا میں کچھ بتاؤں گے ان کو تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے آج تو انصاف کا دن ہے تیرے ساتھ بھی زیادتی نہیں تو وہ اپنی سوائی پیش کر جب فیصلہ ہو جائے گا جنتیوں کا جنت میں جانے کا دوزخیاں کو دوزخ میں جانے کا تو اس وقت دوزخیوں سے خطاب کرے گا کیا کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق سنو مجھ پہ لانتان کرنے والوں سنو اللہ نے انبیاء کرام کے ذریعے سے تم سے جو وعدے کیے تھے بلکل سچے وعدے تھے ٹھیک ہے نا بلکل حقیقت تھی وعدتکم فا اخلفتکم میں نے جو وعدے کیے تھے سب جھوٹے تھے میں نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے تھے اچھا اور پھر یہ میں نے کوئی ڈنڈا لیا تھا فوج آئی تھی تمہیں زبردستی ما کا نین ریا علیکم یہ سلطان میری تو تو پر کوئی دارو گیر نہیں تھی کوئی تمہیں فورس نہیں کیا تھا جی کوئی غلبہ تو پر کوئی حکومت اقتدار ویانا تو نہیں تھا کہ زبردستی آؤ ادھر تو مجھ کو تم پر کوئی غلبہ حاصل نہیں تھا صرف یہ تھا کہ میں نے دعوت دی تھی کچھ اپنے چیلوں کے ذریعے سے کچھ دل میں انجکشن کے ذریعے سے یعنی جو میری نسل کے شتونگڑے تھے جی تو انہوں نے تو دل میں وسوسے ہی ڈالے ہیں وسوسے ہی ڈالے ہیں سامنے کوئی آئے کوئی شیطان کے بھی سبن ہے ہاں جو انسانوں میں میں نے بنا رکھے تھے اپنے چیلے وہ تو سامنے آ کر بھی تمہیں تقریریں کرتے تھے کہ ہاں ان کی باتیں سنتے ہو یہ تو پرانی باتیں کر رہے ہیں ان کے کہنے پہ تم عیش و عیشت چھوڑتے ہو تو وہ تو سامنے آ کر کرتے تھے جتنے کافر اس کے چیلے ہی تو ہیں نو جی گمرا طبقہ تو ٹھیک ہے یعنی کسی نے ڈنڈا تم پہ نہیں چلایا زور نہیں چلایا صرف دعوت ہی دی تھی نو کسی نے دل میں وسوسہ ڈال کے کسی نے تقریر کر کے آئے تو خود ہو اس لئے مجھے کہ وہ کیا کہتے ہیں فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُ أَنفَسَكُمْ آج مجھ پہ بلیم نہ رکھو مجھے ملامت نہیں کرو خود کو ملامت کرو اور یہ بھی سنو مَا نَبِ مُسْرِخُكُمْ میں تم کو اب جہنم کی سزا سے نہیں بچا سکتا وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِخِيَا تم سارے مل کے مجھے بھی نہیں چھوڑا سکتے میں بھی جاؤں گا تم بھی جاؤں گا تو یہ اس کی تغریر ہے باگر تو خیر یہ جائیں گے وہاں اب آگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہونا ہے یہ حقیقت ہے اس کیلئے تیاری کر لو فَسُبْحَانَ اللَّهِ هِنَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُسْبِحُونَ تب توحید کی بات جی وہ معاد کی بات تب توحید کی تو اللہ کو پاکی حاصل ہے اللہ پاک ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کمزوری سے سبحان اللہ اللہ پاک ہے یعنی اللہ کے لئے پاکی ہے ہما وقت ہینا تم سونا جس وقت تم شام کرتے ہو اس وقت بھی تو شام جو ہے نا یہ اثر سے آگے کیا ٹائم جو مغرب تک یہ شام ہے بلکہ زور کے بعد شام شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وَحِينَ تُسْبِحُونَ اور جس وقت تم صبح کرتے ہو تب بھی پاکیزگی کس کے لئے اللہ کیلئے وَلَوْا الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ اور اللہ کیلئے تعریف آسمانوں میں وَالْعَرْضِ اور زمین میں وَاشِیًا جی اور رات کے وقت وَحِينَ تُزْحِرُونَ اور جس وقت تم ظہر ظہر کرتے ہو یعنی ظہر کی نماز پڑھتے ہو تو ان آیات میں پانچوں نمازوں کے اوقات بیان کر دیا گئے کہ ان نمازیں پانچ ہیں اور ان کے پانچوں اوقات ہیں جی تو تم سونا یہ ہوگی شام شام سے مراد یہاں پر اثر ہے کیونکہ تُزْحِرُونَ خود ظہر آگئی اس میں اور عشین میں مغرب اشاہ اور تُس بحور میں فجر کی اسی طریقے سے ایک اور آیت میں بھی پانچ نمازوں کا ذکر ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ لِعْدُرُوكِ شَمْس الَا غَسَقِ اللَّهِ سورج ڈھلنے کے بعد نماز قائم کرو تو سورج ڈھلنے کے بعد زور اثر مغرب الَا غَسَقِ اللَّهِ رَات کی تاریخی تک یعنی عشاہ تک چار نمازیں وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اور فجر کی نماز میں قرآن پڑھو تو پانچ نمازوں کا وہاں بھی ذکر ہے پانچ نمازوں کا یہاں بھی ذکر ہے پھر دو نمازوں کا باقاعدہ سورہ نور میں بھی ذکر ہے مِن بَعْدِ صَلَاةِ الْفَجْرِ نَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْشَاءِ مِن بَعْدِ صَلَاةِ الْشَاءِ یعنی تین وقتیں جو پرائیویسی کے وقتیں پردے کے وقتیں اس میں کوئی کسی کے کمرے میں جائے تو بے دھڑک نہ جائے اجازت لے کے جائے وہ آرام کے وقتیں تو ایک ہے دوپیر کا وقت ٹیلولے کا ایک ہے فجر کا وقت اور فجر کی نماز کا بھی وعنی اور ایک اشاق یعنی اشاق کے بعد آدمی سوتے ہیں فجر تک سوتے ہیں تو اس دوران اگر کوئی جائے احتیاط سے اور دوسرے جب ٹیلولہ کرتے ہیں زور کے وقت تو وہاں دو نمازوں کا اشاق اور فجر کی نماز کا ذکر ہے اور اس صورت میں اور اس صورت میں پانچوں نمازوں کے وقت کا ذکر ہے لیکن کچھ سر پھرے لوگ پھر بھی ایسے ہیں منکرین حدیث چکڑالوی گروپ اور پرویزی گروپ مشہرہ پرویز نہیں پرانا نام کی مشارعہ مشابہت تو ہے چلی جائے تو غلام احمد پرویز مشہور یعنی گزرا ہے ہمارے ہاں منکر حدیث جی بلکل 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 اور وہ اصل میں مرید تھا وہی عبداللہ چکڑالوی کا مسلک اس کا چلا رہا ہے تو یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں آلِ قرآن کہتے ہیں جو قرآن میں ہے بس یہی ہے اس کے علاوہ کوئی حضور نے کچھ نہیں فرمایا کیا بے وقوفی کی بات ہے اگر حضور نے کچھ نہیں فرمایا جی تو قرآن تو ایک فرشتہ لاکی بھی رکھ سکتا تھا پڑو بھئی عمل کرو اگر حضور کا کہنا کچھ بھی نہیں نہ آپ نے تفسیر بیان کی نہ آپ نے کوئی ارشاد فرمایا تو پھر تو ان کا آنے کا مطلب کیا ہوگا تو اوپر سے وہی جبریل لا سکتے ہیں تو وہ لا کے بیت اللہ میں کتاب ہی رکھ دیتے پوری خود پڑھو تو بھر بھی عرب لوگ ہو لیکن نہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو سمجھانا بھی ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا ہمارے ذمہ ہے اس کو آپ کے حافظے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھانا سُمَّا اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو بیان کرانا اس کی وضاحت کرانا اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کرانا تو جتنی بھی صحیح احادیث ہیں وہ سب قرآن مجید کی تفسیر ہیں حضور نے تفسیر فرمائی ہے تو کتنی جو قرآن میں تو نماز صرف دو نمازوں کا نام ہے عشاء وہی سورہ نوی میں صلاحة العشاء صلاحة الفجر بس ہو رہی نہیں ہے اور پھر پڑھنے کا طریقہ بھی بڑا عجیب بتاتے ہیں کہ دیکھ کھڑا ہونا نہیں ہے بیٹھنا ہے ایک آس یہاں رکھنا ہے ایک ادھر رکھنا ہے تو ایک عجیب تماشا ہے زکاة نہیں یہ تو حقوبت کا ٹیکس ہے ٹیکس دے دو زکاة اللہ ہوگی تو بڑے خرافات ہیں ان لوگوں کے کہ جو قرآن میں لفظ ہے بس یہی ہے اس کے بعد اس کی کوئی تشریح اس کی کوئی تفسیر اس کی پر کوئی عمل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُو جو تم کو اللہ کا رسول دے اس کو لو وَمَا نَحَاكُمْ جس سے رسول منع کرے یہ تو نہیں کہنا تو قرآن میں جو کچھ آیا اس کو لو جس سے قرآن منع کرے مَا آتَاكُمُ الرَّسُول رسول جو تمہیں دے اس کو لو اور جس سے وہ منع کرے اس سے بعد آجو اَوَا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے رسول اللہ کی ذات میں ایک اچھا مادر اچھا نمونہ ہے تو رسول تو قرآن مجید کی چلتی پھرتی تفسیر ہے جی انہوں نے تو تعلیم دی يُعَلِّمُوا الْكِتَاب يَتْلُوا عَلَيْهِمْ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اپنے صحابہ کے سامنے ٹھیک ہے نا وَيُعَلِّمُوا الْكِتَاب پھر کتاب کو سکھاتا بھی ہے تو اب دو کامیں نا پڑتا بھی ہے سکھاتا بھی ہے تو جب سکھائے گا تو کچھ اپنی بات بھی کرے گا وَنَا تِلَاوَتُ تو ہوگی وَنَا تِلَاوَتُ تو ہوگی تو سکھاتا ہے پھر وَيُعُزَكِّئِمْ عامل کرا کے ان کو پاک بھی بناتا ہے اس لئے کہ صفائی ستھرائی عامل سے ہوگی نہ صرف تعلیم سے نہ صرف تلاوت سے تو تین حقوق ہیں اور تین ڈیوٹیاں ہیں اللہ کے نبی کی تلاوت تعلیم تذکیہ خیر تو میں نے کہا یہاں پر پانچ نمی باتوں کی طرف اشارہ ہے یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اللہ تعالی زندہ چیز کو نکالتے ہیں مردہ چیز سے اور مردہ چیز کو نکالتے ہیں زندہ سے یعنی یہ مشاہدہ تو تم کرتے ہی رہتے ہو بیج مردہ ہے گٹھلی مردہ ہے اس سے زندہ پودہ زندہ درخت نکلتا ہے پھر زندہ درخت پر پھل لگتا ہے تو مردہ گٹھلی اس میں ہوتی ہے اور جب پودوں میں دانے لگتے ہیں تو وہ مردہ ہی ہوتا ہے پھر ان کو بیجتے ہو تو پھر زندہ دی تو مردہ بیج سے زندہ پودہ زندہ پودوں پر مردہ بیج زندہ مرغی سے مردہ انڈا اور مردہ انڈے سے زندہ بچہ دی پانی کے مردہ قطرے سے زندہ جانور یا زندہ انسان پھر انسان یا جانور سے وہی مردہ قطرہ تو تم روزہ نہ مشاہدہ کرتے ہو پھر کہتے ہو کہ ہم مر کے تو کون زندہ کرے گا سامنے یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اسی طریقے سے ہے یہ تو حقیقت معنوی لحاظ سے نیک آدمی سے بری اولاد جیسے زندہ سے مردہ اور گناہگار سے نیک بچہ آذر جیسے بتراش سے ابراہیم خلیر اللہ اور نوح نجی اللہ سے کنان نوح نجی اللہ سے کنان یہ معنی بھی ہے نیک سے بد بد سے نیک مسلمان سے کافر کافر سے مسلمان تو یہ بھی کیا ہے یخرج الحیب بن المیت ویخیل عرض بادہ موتہ اور زمین کے مرنے کے بعد بھی خدا زمین کو زندہ کرتا ہے بارش برسات پر جی اس میں تازگی پیدا ہے اس میں ہریالی پیدا ہوتی ہے تو فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں تو تمہارے سانکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں تو وَكَذَلِكَ تُخُرَجُونَ ایسے ہی تم قبروں سے بھی نکالے جاؤں گے ایک وقت آئے گا کہ اللہ کوئی ایسی بارش برسائیں گے کہ گاس اگلے کے بجائے قبروں سے آدمی اگیں گے ایسی بارش برسے گی کہ آدمی ہو گئے گے وہ وقت بھی آئے گا جیسے یہ چیزیں اگتی ہیں وہ تم دیکھتے ہو تو یہ آیات مبارکہ جس میں دو میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا مختلف اوقات میں اس کا ذکر کیا گیا اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے احیاء موتہ کا ذکر فرمایا جی کہ اس کا مشادہ دنیا میں کرتے ہو تو یہی دلیل ہے قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہونے کی یہ چند آیتیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی آدمی رات کا وظیفہ رہ گیا اور ان کو صبح پڑھ لے تو رات کے وظیفے کے قائم مقام ہو جاتی ہیں دن کا کوئی نیکی کا وظیفہ تھا تلاوت ذکر و اذکار نہیں کر سکا تو رات کو پڑھ لے تو یہ اس کے لئے کافی ہو جاتی ہیں یعنی یہی آیتیں ہیں اگر آپ دن کو پڑھ لیں تو جو آپ کے وظائف ہیں رات کے رہ گئے تھے تو یہ اس کی جگہ قائم آ جاتی ہیں اور رات کو پڑھیں تو دن والوں کی دو تین آئیتیں ہیں ماشاءاللہ وَمِنْ آیَاتِيَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ اَبَلَّتَلْ اپنی قدرتِ کاملہ پر کچھ دلائل اور دیتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اور اللہ کے دلائلِ قدرت میں سے دیکھیں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ آیات کا کئی معنی ہے آیات آیت کی جمع ہے اور آیت کے کئی معنی ہے آیت کا ایک معنی ہے موجزہ جی کیونکہ وہ نبی کی نبوت کی نشانی ہوتی ہے آیت کا معنی ویسے کوئی سی نشانی بھی ہوتی ہے اور آیت قرآن مجید کی ان آیات کو بھی کہتے ہیں آیت ایک ایک آیت اور آیت اللہ کے حکم کو بھی کہتے ہیں نماز آیت ہے روزہ آیت ہے جتنے بھی احکامات ہیں یہ بھی آیات ہیں لیکن یہاں آیت کا معنی ہے قدرت کی دلیل دلائل تو آیات کا معنی ہے دلائل بھی ہے تو وَمِنْ آیَاتِهِ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں سے یعنی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ بہت بڑا قادر ہے جو چائے کر سکتا ہے اس کی ایک دلیل یہ ہے اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ کہ اس نے تم کو مٹی سے بنایا یہ حسن و جمال والا انسان یہ کمالات والا انسان یہ اشرف المخلوقات انسان بنا کس سے مٹی سے تو کتنی بڑی قدرت ہے اللہ کی مٹی جو ایک ضلیل چیز ہے پاؤں میں روندی جانے والی چیز ہے جو اس پہ پھینکو قبول کر لیتی ہے زندوں کو بھی سمالتی ہے مردوں کو بھی سمالتی ہے جی گندگی کو بھی سمالتی ہے کبھی اس نے انکار نہیں کیا تو فرمایا کہ اس جیسی چیز سے ہم نے انسان بنایا اور کیسا شہکار بنایا جو ہماری تخلیق کا شہکار ہے اور اتنا بہترین انسان بنایا کہ اللہ نے اس کی اس کے حسن و جمال کی قسمیں اٹھا جئے وَالتین ایک وَالزَّيْتُون دو وَطُورِسِنین تیر وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ چار چار قسمیں اٹھا کے فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْمِيمِ پھر بھی تاقید لَقَدْ بِالْيَقِينِ لَام بِي تاقید کا قد بھی تاقید کا چار قسمیں بھی ہوگی لام بی تاقید قد بھی تاقید اتنی تاقید کے سفرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو احسنِ تقویب بہترین ڈھانچے میں بنایا بہترین سانچے میں ڈالا آپ کہیں گے کہ کونسی خوبصورتی ہے اس میں پھولے میں اس سے زیادہ خوبصورتی ہے جی پتوں میں بعض پتوں میں اس میں انسان سے زیادہ خوبصورتی ہے بعض پرندے دیکھئے تو ماشاءاللہ اپنے حسن و جمال میں بعض جانوردوں کے تو دیکھئے جی سورج و چاند اور ستاروں کو دیکھئے تو اللہ کی تو با جمال اور حسین کیسی کیسی مخلوق ہے انسان میں تو کچھ بیچارے بدے ہیں جی کچھ سیاہ رنگ کہیں کوئی زرد رنگ کہیں کوئی کیا کلر ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب سے ہی اچھا ہے تو وہ ایک مشہور واقعی بھی گزرا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے شہر سنایا تھا حارون الرشید جو خلیفہ گزرہ ان کے زمانے میں ان کا ایک حملشین تھا وزیر جیسا اس کا درجہ تھا دوست تھا وزیر جیسا درجہ تھا تو ایک دن بڑا پریشان ان کے پاس آیا پارود رشید خلیفہ تھا لیکن وہ ماشاءاللہ عالم بھی تھا عابد بھی تھا دن میں سو رکعت نواز پڑھتا تھا نفل پھر بھی بادشاہت کا رنگ جب آ جاتا ہے تو کچھ نہ کوئی گڑھوڑ ہو جاتی ہے تو آیا تو بڑا پریشان تھا بھائی خیر ہے کہا جی بس میں نے رات کو ایک ایسی قسم اٹھا لیا کہ بیوی جو ہے نا وہ پردے میں چلی گئی ہے تو کیا کہا جی ہم بس باہر بیٹھے ہوئے تھے اور چاند چمک رہا تھا تو میں نے کہہ دیا اگر تُو چاند سے زیادہ حسینہ نہیں تو تجھے طلاق وہ تو اسی وقت اٹھی اور اندر چلی گئی کہ میاں چاند سے کون حسین ہو سکتا تُو نے مجھے طلاق دے دی وہ پردے میں چلی گئی ہے اس کا کیا حل میں میں کیا کہہ سکتا ہوں اس نے کہا میں مفتی آنے کرام موجود ہے تو چلو مفتی آنے کرام اس کو بلاتے ہیں تو چاروں مذاہب کے مفتی آنے کرام بلائے ہنفی شافی ہنبلی جی ان کے سامن رکھا کہ انہوں نے ایسی قسم اٹھائی ہے تین مفتیوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اطلاق ہو گئی ہے کہاں چاند اور کہاں اس کی بیوی تھی ہنفی جو مفتی تھے وہ خاموش تھے انہیں کوئی جواب نہیں دیا فارون نے کہا حضرت آپ بھی تو کچھ اس نے کہا میں تو کیا تم کی طلاق نہیں ہوئی کہا جی بات ہے تینوں کہتے ہوگی میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہوگی جی اس کی بیوی نے بھی یہ سمجھتا ہوں آپ ایک کہہ رہے ہیں کیا میں اب بھی کہتا ہوں کہ نہیں اس نے کہا کیا اس نے یہی سورت تین پڑی کہ اللہ میں یہ چار قسمیں اٹھاتے ہیں دو تعقیدی کلمے کے کہتے ہیں کہ انسان سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو چاند کیا ہے انسان تو سب سے زیادہ حسین ہے تو قسم ہوئی نہیں ہے باقی انہیں بھی مان لیا کہ ٹھیک کہتے ہیں مفتی صاحب ٹھیک کہتے ہیں ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی ہم چمکتی چیز کو ہی روشن ہم صرف چمکتی چیز کو حسین کہتے ہیں حالانکہ ہار چمکتی چیز حسین نہیں ہوتی حسن کوئی اور چیز ہے حسن بھی حسن ہوا تیرے حسین ہونے سے حسن بھی حسن ہوا تیرے حسین ہونے سے حسن وہ ہے جو دل کو بھائے تو یہ اب آپ افریقہ میں جائے تو ان کے حسن کا میزار اور ہے جب چہرے پہ سیاہی چمک ہے نا سیاہی تو کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ حسین ہے اسی طرح آپ ہر ملک میں جائیں گے ان کا آرکھ میعار ہوگا تو حسن کی کوئی تعریف نہیں کوئی میعار نہیں بس یہ دل کو بھانے والی بات ہے یہ ایک کشش ہے اللہ نے انسان کے چہرے میں ایسی کشش پیدا کی ہے کہ یہ نہ سورج میں ہے نہ چاند میں ہے نہ پھولوں میں ہے نہ جانوروں میں ہے یعنی آپ حسین سے حسین چیز کو دیکھیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اکتا جائیں گے یا یہ تو کئی دفعہ میں دیکھ چکے اس باغ میں تو کئی دفعہ آ چکے ہوں یہ پھول تو میں نے بیسیوں دفعہ دیکھیں لیکن یہ بھی کہا ہے کہ یہ بیٹا میں نے بیسیوں دفعہ دیکھا ہے چھوڑ اس کو لے جاؤ ناک بیٹھتی ہے تو پھر بیٹا آجا ناک پوچھے گا بیٹھے گا چون میں کون سی خوبی اس میں آگئی ہے بھائی ہے بہن ہے ماں ہے باپ ہے کوئی کبھی کس نے کہا ہے کہ ان کو تو بیسیوں دفعہ دیکھا ہے اس کو چھوڑیے خود کو ہاں ہر کمرے میں آئی نہ لگا ہوا ہے باتروم میں تو وہاں آئی نہ لگا ہوا ہے جی گاڑی میں دیکھتا تو وہاں ہی نہ لگا ہے ادھر دیکھتا تو پھر مڑکے ادھر ارمی ہے تو بیس دفعہ دیکھ چکا اپنے آپ کو کیا خوبی ہے تیرے اندر نہیں اللہ نے وہ کشش جو انسان کے چہرے میں رکھی ہے چاہے کچھ کیسا بھی کیونہ ہو کسی دوسری چیز میں نہیں رکھی یہ ہے انسان کا حساب تو فرمایا کہ میں نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا پیدا بالکل نکمی چیز سے معمولی چیز سے پہوں میں روندی جانے والی چیز سے تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ عیسیٰ کی تخلیق کی مثال آدم کی تخلیق ہے کہ اس کو تو مٹی سے بنایا نہ باپ ہے نہ ماں یہاں ماں تو ہے نا وہ زیادہ عجوبہ ہونا چاہیے اس کو تو کوئی خدا کا بیٹا نہیں کہتا اس کی ماں تو ہے خلقو من تراب اور مٹی بھی کیسی کھن کھناتی ہوئی بجتی ہوئی تو اللہ تعالی نے جب ان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ روح زمین کی ہار قسم کی مٹی اٹھا کر لاؤ ہار قسم سیاہ سفید چکنی پتریلی ریتلی جیسی بھی جتنی بھی ہیں ان سب کو مکس کر کے نانچہ بنایا روح پھون کی جیتے جگتے ہیں انسان میں آج ان کی اولاد میں کوئی سیاہ ہے کوئی سفید ہے کوئی گورہ کوئی جیسا تو یہ ان مٹیوں کی رنگت ہے جن کے مرکب سے ان کو بنایا تھا اس کے اثرات میں ان کی ایک ہی باپ کی اولاد ہے لیکن رنگتیں مختلف ہیں جی اسی طرح مٹی کے مزاج مختلف ہیں لوگوں کے مزاج بھی مختلف ہے کوئی نرم مزاج کوئی گرم مزاج نہ جی کسی میں غصہ کماتا زیادہ ہے کسی میں تو یہ جتنی چیز تحمل ہے تو یہ سب مٹی کے اثرات ہیں ان کی نصر اور اولاد میں تو خیر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے میری قدرت کا شہکار ہے انسان کہ تم کو پیدا کیا کس سے من تراب مٹی سے یعنی پہلا انسان باقاعدہ مٹی سے اور باقی انسان بھی مٹی سے اس لئے کہ جو غزہ کھائی جاتی ہے جس سے مادہ پیدا ہوتا ہے وہ سب غزہیں مٹی سے تو ہوتی ہیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے سب مٹی سے تو مٹی سے بنایا سم ایزان تم بشر انتن تشیرون پھر اچانک تم انسان ہوئے دنیا میں پھیلنے والے ہیں ایک آدمی سے ایک آدمی کو مٹی کے ڈھانچے سے بنایا اور سورہ نسا میں ہے کہ پھر بیوی بھی اسی سے بنا دی بیوی بھی اور پھر میاں بیوی سے ہم نے بڑی مخلوق پھیلا دی پوری دنیا بھری بھی ہیں کتنے جا چکے ہیں کتنے بھری ہوئے ہیں پھر پھر نہیں کتنے بھی اورانے ہیں ایک جوڑے سے بھی وَمِن آیاتِهِ وَمِنْ عَيَاتِهِ وَمِنْ لَاكِ آیاتِ قُدْرَتِ دلائلِ قُدْرَتِ مِنْ سَيْهِ یہ بھی ہے اَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہارے نفسوں سے یعنی تمہاری جن سے تمہارے جوڑے پیدا کیے کوئی اور جنس سے نہیں تمہاری یعنی تم انسان ہو وہ بھی انسان تو پہلی پہلا جوڑا خود شوہر سے پیدا کیا حوہ حضرت حوہ آدم سے پیدا کیا باقی پھر جس طرح سے نسل آئی تو لڑکا ہے لڑکی ہے لڑکا ہے لڑکی ہے تو دونوں جنس ایک ہیں انسان صنف الگ الگ ہیں ایک صنف کنا مرد ایک کنا مرد ایک کنا مذکر ایک کنا مولنس صنفیں الگ ہیں اور یہ جوڑ ہیں ان کی جوڑ کی غرض کیا پیدا کیا کیا غرض تھی تو فرمایتے ہیں لِتَسْكُنُوا يَلَيْهَا یہ جوڑ اس لئے پیدا کیا تمہاری جنسے تاکہ تم ان سے سکون آسل کرو سکون آسل کرو تو سکون کے لئے پیدا کیا ہے صنف سکون کے لئے پیدا کیا ہے اگر جنس الگ ہو تو سکون نہیں ہو سکتا جنس الگ ہو فرض کریں کہ عورتیں جنات سے ہوتی مرد انسان سے ہوتا ہے یا مرد ادھر ہوتا عورتیں ادھر سے ہوتی ہیں یا کسی اور مخلوق سے ہوتی ہیں تو اس لئے کہ جنس جنس کے ساتھ پرواز کرتی ہے کبوتر با کبوتر باز با باز تو اس لئے سکون جتنا جنس سے ملتا ہے غیر جنس سے نہیں مل سکتا ماز خواہش کی بات نہیں وہ تو کسی طرح سے بھی جائز نہ جائز اس طرح سے پوری ہو سکتی ہے لیکن جہاں تک سکون ہے وہ تو جنس سے ملے گا تو فرمانی نے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑ پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون آسل کرو تو گویا سکون مقصد ہے اب جہاں جوڑ میں سکون نہ ہو تو اس کا مطلب ہے مقصد خوت ہو گیا اگر نکاح کے بعد سکون نہیں ہے میہ بیوی میں تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کا مقصد تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا تو اللہ کا مقصد پیدا کرنے کا کیا تھا اس جوڑ کے کہ ان میں سکون ہو اگر بیچینی ہے افرہ کفری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جس منشاہ کے تحت یہ جوڑ پیدا کیا تھا انہوں نے اس منشاہ کو پورا نہیں کیا تو آج بہت زیادہ گھروں میں یہی صورت حالی حالانکہ مقصد یہ ہے یہ تسکون ہی لے ہاں تو ایک تو سکون ہے اور دوسری افضائش نسل کہ نسل انسانی بڑھتی رہے دو جیلے تو اس غرض کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو میری قدرت کی دلائل دلیل میں سے یہ ہے کہ تمہاری جنس میں سے تمہاری سنف پیدا کی تمہارے سکون کے لیے اور دوسری بات وَجَعَلَىٰ بَيْنِكُمْ مَوَدَّتَمْ وَرَحْمَاً اور اللہ نے تمہارے درمیان مَوَدَّتْ یعنی دوستی اور مہربانی کے جذبات بھی پیدا کیے تاکہ تم ملے رہو تم میں نفرت نہ ہو تو دوستی کے جذبات اور رحمت کے آل علم کہتے ہیں کہ جوانی کے زمانے میں دوستی کے جذبات ہوتے ہیں اور بھڑاپے میں پھر رحمت کے اس لیے فرماتا ہے کہ یہ سلسلہ اول سے آخر تک رہنا چاہیے تو جوانی میں مَوَدَّتْ بھڑاپے میں رحمت تو خیر یہ جذبہ اللہ پیدا کرتا ہے کیونکہ دل میں کوئی چیز پیدا کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے جیسے اللہ تعالی نے قرآن حکمہ فرمانا وَأَلَّفَ بَيْنَ خُلُوبِهِمْ اللہ نے آپ کے صحابہ کے دلوں کو جوڑا ہے اللہ نے آپ کے صحابہ کے دلوں کو جوڑا ہے لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ خُلُوبِهِمْ اے محمد صلی اللہ اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی تقسیم کر دیتے ہیں ان میں تو ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتا تھے دلوں کا جوڑنا اللہ کا کام ہے تو دیکھئے اب یہاں بھی یہ مبدد جوڑے میں اللہ پیدا کرتے ہیں جب تک جوڑ نہیں ہوتا اجنبیت ہوتی ہے الگ ہوتے ہیں تو لا تعلق ہے کسی کو پروہ ہی نہیں کون ہے بھئی ٹھیک ہے وہ لڑکی کون ہی ہوگی مجھے کیا ہے اس کو دکھ درد ہو لڑکے کو دکھ ہوگا ہوتے رہتے ہیں لیکن جو ہی ان کی نسبت جڑتی ہے آپ فرض کریں ایک ایک ملکہ ہے دوسرا دوسرا ملکہ ہے لیکن نسبت جڑ گئی تو ایک دم وہ ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کرنے لگتے ہیں اس کو چوٹ لگی اچھا اس کو چوٹ لگ ہو بھی مار ہوگی اچھا ایک دم نسبت جڑنے سے ہی وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے لگتے ہیں حالانکہ اس میں کیا ہے دو بول ہی تو ہیں ایجاب قبول کے تو دو بول ایجاب قبول کے اس میں خدا نے اتنا اثر رکھا ہے کہ اب وہ ایک دوسرے پہ فیدا ہو رہے ہیں قربان ہو رہے ہیں ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کر رہے ہیں ایک ایسا کنکشن دو لفظوں نے پیدا کر دیا تو یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے اللہ نہیں ہوتا انہ فی ذالکہ لآیات فرمایا اسی جوڑے کے پیدا کرنے اور تعلق کے پیدا کرنے میں ایک نہیں لآیات اللہ کی قدرت کی بہت نشانی آپ غور کریں تو بے شمار نشانی ہیں لیکن کس کے لئے لے قومیت فکرون ان لوگوں کے لئے جو سوچ و فکر رکھتے ہیں لیکن جو بے فکر ہیں سوچ و فکر نہیں رکھتے وہ سارا قرآن پڑھنے تو کچھ بھی نہیں اور جو سوچ و فکر رکھتے ہیں تو ایک ایک آئیت ایک ایک دلیل جو ہے نا اس کے اندر کئی کئی دلائل ان کو ملے تو فرما کہنے کہ تو یہ ایک ہی بات ہے میاں بیوی پیدا کر دیئے تعلق جوڑ دیا نکاح ہو گیا اللہ فرماتا ہے نہیں ایک ہی بات نہیں اس میں میری قدرت کے بے شمار دلائل ہیں بے شمار قدم قدم پر چھے بجل ہیں سات بجل ہیں ماشاء تو اسی لئے میرے خیالے سے سٹاپ کرتے ہیں کیونکہ پھر جی تو کیونکہ بہت سارے دلائل دلائل قدرت در آکھیں تو اسی بجل سبحانہ کلمہ حمد کے شرد والد اللہ سبحانہ کلمہ